السلام علیکم دوستوں ماں باپ کو ستانے کا گناہ اور دنیا میں وہ بات آج اس کے بارے میں جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ستانے کے علاوہ تمام گناہ ایزی ہیں جن میں سے اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں ماں فرما دیتے ہیں اور ماں باپ کو ستانے کا گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے اللہ دل شانہ مو سے پہلے دنیا والی زندگی ہی میں صدا دیتے ہیں ایک حضرت میں ارشاد ہے کہ ظلم اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ارتقاب کرنے والا دنیا میں صدا پانے کا ازادہ مستق ہو ان دونوں گناہوں اس کے مرتقب کو دنیا میں ہی صدا دی جاتی ہے لیکن اس سے آخرت کے صدا ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے لیے آخرت صدا بھی بطور زخیرہ رکھ لی جاتی ہے جب آخرت میں پہنچے گا تو وہاں بھی صدا پائے گا معلوم ہوا کہ ماں باپ کو ستانے کی صدا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ملتی ہے اور ماں باپ کے ساتھ تنسلو کرنے سے عمر دراز ہو جاتی ہے رزق بڑھتا ہے آج کل مصیبت اندفع کرنے اور بلائیں دور کرنے کے لیے بہت سی ظاہری تدبیریں کرتے ہیں لیکن ان عمال کو نہیں چھوڑتے جن کے وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں اور پریشان یہ لاحق ہوتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے روایت ہے کہ حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا کسی جان کو قتل کر دینا جس کا قتل کرنا شرعن قتل کے لیے حلال نہ ہو جھوٹی قسم کھنا کبیرہ گناہوں کی فرست طویل ہے اس حدیث میں ان گناہوں کا ذکر ہے جو بہت بڑے ہیں ان میں شرک کے بعد حقوق والدین کا ذکر فرمایا ہے لفظ حقوق میں بہت عموم ہیں ماں باپ کو کسی بھی طرح ستانا کول سے یا فعل سے ان کو عیضہ دینا دل دکھانا نافرمانی کرنا حاجت ہوتے ہوئے ان پر خرچ نہ کرنا سب حقوق میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کے نظیق جو محبوب ترین عامال ہیں ان میں بروقت نماز پڑھنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ خسن سلوک کا درجہ بتایا ہے بلکل اسی طرح بڑے پڑے گناہوں کی فرش میں شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی اور عیضہ حسانی کو شمار فرمایا ہے ماں باپ کو تکلیر دینا کی ترجی کا گناہ ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حامل دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ